اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہوشی ہوں گے اور بہت مزہ بے ہوں گے تو جناب یہ ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا پیاری والز کی طرف ایک کلاک جو کہ فل بگ سائز فیملی کلاک تھا جس میں فریمز ہوں گے ایٹین ٹھیک ہے اور ساتھ میں کلاک ہوگا تو بہت زیادہ کنفیوز تھے ہم لوگ کے کوالٹیز کی کیسی ہوگی کیونکہ آن لائن پہلے میں نے کبھی کچھ نہیں لیا اور اگر لے لیں تو ہمیشہ دوکھا ملا ہے تو جناب اس طرح سے اس کی پیکنگ ہے اور پیکنگ سے یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور سب سے اوپر اس کے یہ والا انسٹرکشن کے لیے ایک پیج ہے جس کے اوپر دھہی ساری انسٹرکشن ہے کہ اس کو کس طرح سے خود سے آپ نے دیوار پر لگانا ہے کیونکہ یہ خود سے کرنے والا پروڈکٹ ہے اور یہ ببل ریپ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ سب سے اوپر کلاک کا چھوٹا سا پیس ہے جس کو اٹیچ کرنا ہے کلاک کے ساتھ اور اس کے بعد یہ جو ہیں وہ فریمز ہیں اور فریمز جو ہیں وہ ٹو پیسیز میں ایک فریم ہے یعنی کہ ٹو پیسیز کو جوڑیں گے تو ایک فریم بنے گا کرنے میں تھوڑی محنت والا کام ہے اور یہ جناب سٹیکنگ ٹیپ ہے جس کے ساتھ ہم نے دیوار پر چپکانا ہے اس کو اور ساتھ ہی یہ کلاک ہے اور یہ کچھ بڑے الفابیٹس اس طرح سے سیپریٹ پڑے ہیں اور آئی تینک باقی الفابیٹس ریپر کے اندر ہیں باقی فریمز کے ساتھ تو جناب کوالٹی تو اس کی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ جب میں نے آرڈر کیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ چاہد یہ سٹیکرز ہوں گے جو کہ دیوار پر چپکے بہت برے لگیں گے لیکن یہ سٹیکرز نہیں ہیں یہ جو انہوں نے ڈسکرپشن میں لکھا تھا کہ لزانی وڈ ہوگی یہ وہ ہی ہے اسی سائز کی جس سائز میں انہوں نے منشن کیا تھا یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ جو ہم نے آرڈر کیا ہے ہمیں وہ ہی مل گیا ہے اور بس ابھی ہم فریم دیکھنے لگے ہیں کہ کیا فریم بھی پورے ہیں جتنے منشن کیے گئے ہیں اور یہ جناب اس طرح سے فریم ایک بنے گا اور تھری سائزی سے آئی تینک اس میں اور اس کو سٹیکنگ ٹیپ کے ساتھ ہم لوگ پھر وال پہ جو ہیں وہ لگا دیں گے لیکن یہ تھوڑا آرام سے کرنے والا کام ہے تو ہم اپنی بیٹی کو پہلے سلائیں گے کیونکہ اس کی نیند کا ٹائم ہے اور اس کے بعد آئیں گے اور یہ کام دوبارہ کریں گے تو جناب یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کو سلا دیا ہے اور یہ سارے فریمز ہر ڈیفرنٹ سائز کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ جوڑ دیا ہیں سب الفیٹس کو جوڑ لیا ہے آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا کیونکہ اس طرح ایزی ہو جائے گا یہ سٹیکنگ ٹیپ ہے جس کو ہم بعد میں چھوٹا چھوٹا سا کٹیں گے ٹھیک ہے اور یہ کلاک ہے تو ہم نے پہلے یہی ڈی سائٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم کلاک لگائیں گے تو ہم منشن کر لیں گے جگہ اور اس کے بعد جناب ہم لگا دیں گے یہاں پہ کلاک فٹا فٹ سے کیونکہ کلاک جو ہے وہ ذرا سائٹ پہ کر کے لگنا ہے اور کلاک کے سائٹ پہ صرف ایف آئے گا اور باقی سائٹ پہ وی آر فیملی پورا لفظ آ جائے گا تو جناب اس لئے کلاک کو میں نے دیوار پہ تھوڑا اس سائٹ پہ لگوایا ہے اور اس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ وی آر فیملی لکھ دیں گے کیونکہ جب یہ ورڈز پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایزی لی فریمز لگوا لیں گے تو پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم ایسے ہی سیمپل فریمز لگوائیں گے جیسے ان لوگوں نے اپنی پک میں منشن کیا ہوا تھا لیکن یہ دیکھیں جناب یہ ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے باریک باریک سی ٹیپ کٹی ہے ٹیپ کو باریک ہی کٹنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹیپ لگائیں گی تو مائٹ پوسیبل اینڈ تک آپ کی ٹیپ ختم ہو جائے اور مجھے لگ رہا تھا یہ ٹیپ بہت جلدی اٹر جائے گی لیکن یار میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ٹیپ اگر ایک دفعہ چپک جائے تو پھر نہیں اترتی اس قدر مضبوط اس کی اڈیسیو پروپرٹیز بہت زیادہ ہیں بہت مضبوطی سے چپکتی ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک سٹک رکھ کے بلکل سیدھی لائن کی تھی کیونکہ یہ ذرا مشکل لگ رہا تھا کہ لائن کو بلکل کیسے سیدھا رکھا جائے تو یہاں پہ ہم نے ایک سٹک لی تھی بڑی سی اور اس کے ساتھ ہم نے پوری لائن جو ہے وہ سیدھی دیکھیں اتنے لفظ ہمارے ہو چکے ہیں اور جناب یہ ہم وائے بھی لگا دیں گے تو فیملی ہماری یہ جو الفہ بیٹس ہیں یہ الموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لگانے ہیں فریمز تو ہم اس طرح سے فریمز لگا دیں گے لیکن جناب یہاں پہ ہم نے فریمز اسی طرح لگانے کا سوچا تھا لیکن پھر ایک دم سے ہمیں آزہن میں آیا کہ ہم لوگ کیوں نہ پکس جو ہیں وہ پرنٹ کروا لیں اور وہ زیادہ اچھی لگیں گی پھر تو بس ہم نے فٹا فٹ سے بریک لی اور پکس کروائیں سیلیکٹ کر کے پرنٹ جس میں ایک بہت زیادہ ٹائم لگیا کیونکہ پکس کو پہلے سیلیکٹ کرنا اور سیلیکشن اتنی مشکل ہوتی ہے یہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ جب ہم نے دو ہزار پکس میں سے ٹونٹی پکس سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ ایک بہت لمبا کام تھا اور بس پھر پکس کو ہم نے پہلے سے لگا لیے تھی ایڈہیسیو ٹیپ اور پھر جا کے دیوار پہ چپکا دی تھی اس طرح سے کر کے ہم نے اپنی پوری دیوار جو ہے وہ فٹا فٹ کمپلیٹ کر لی تھی تو یہاں پہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم بس ساتھ ساتھ ایڈہیسیو ٹیپ لگانے کے بجائے ایک ہی دفعہ ساری ایڈہیسیو ٹیپ لگا کے رکھ لیں تاکہ کام آسان ہو جائے اور یہ ہم دوسرے چھوٹے الفابیٹس love these for ever happy memories کو ڈہیسیو ٹیپ لگا رہے ہیں تو یہ کام جو ہے وہ آسان لیکن تھوڑا مشکل ہے اور اگر ان کی alignment حراب ہو جائے تو ظاہری سی بات ہے لکھ حراب ہو جاتی ہے تو اس لئے تھوڑی محنت والا کام ہے لیکن یار یہ سپر beautiful لگ رہا تھا اور دنین یہاں پہ اٹھ چکی ہے اور وہ بھی ہماری پوری پوری help کروا رہی ہے جناب یہ دیکھیں اگین ہم اس ٹک کے ساتھ اس کی alignment کو ٹھیک کر رہے تھے اور اور جناب یہ چھوٹے ورڈز بھی ہم یہاں پہ لگا دیں گے اور ساتھ ہی ساری پکس جن کو ہم نے already adhesive tape لگا کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ لگا لیا ہے arrangement ہم نے اسی پک سے دیکھی ہے جو انہوں نے ہمیں دیکھائی تھی پک کیونکہ میں نے وہ پک لیپ ٹوپ میں already save کی ہوئی تھی اور وہ ہم نے سامنے رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھیں کہ اس قدر ماشاءاللہ ہمارا دیوار خوبصورت لگنے لگ گئی ہے اور ہمارا یہ روم بہت زیادہ خالی حالی تھا یہ ہے اس کی final look کیسے لگ رہے آپ کو بہت پیارا لگ گیا اور اگر آپ نے بھی چاہیے کہ یہاں پہ جائے ہیں ہمارا روم اچھا لگنے لگ گیا اس سے ہماری دیوار بلکل پہلے خالی تھی ہماری دیوار بلکل پہلے خالی تھی بیڈ یہاں پہ تھا اور یہ اب دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا سارا view آورال thank you پیاری والس for this amazing product اور اگر آپ لوگوں کو بھی اپنی والس کے لیے کوئی decoration چاہیے تو آپ بھی جائیں پیاری والس کے پیج پہ کیونکہ یہ جو بھی بتاتے ہیں وہ اس سے بہت اچھا بیجتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اللہ حافظ بائی بائی ٹا ٹا